السلام علیکم and welcome to umber vlog کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنائی ہوں یہ چیزی مینی پیزا جو میں آزرا سے لے کر آئی تھی یہ فرس ٹائم میں لے کر آئی ہوں تو میں نے سوچا یہ کبھی امرجنسی کے لئے کوئی بنانا ہو یا سی کوئی گم سے بھوک لگ جائے ایسو سناکس تو یہ جو نہ بندہ بنا سکتا ہے میں ایک بڑا پیزا لے کر آتی ہوں جو کہ ویجیٹیبلز والا ہوتا ہے ساتھ میں چیز اور اولیوز گھرہ گھر میں ایڈ کر لیتی ہوں لیکن اس طرح میں نے مینی پیزا لے کر آئی تھی تو یہ کافی اچھے رہے ہیں کافی مزے کے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یہاں پہ میں نے اوریگانو نکالا ہے کچھ یہ یہاں پہ اوریگانو سپریئر کرنے لگی ہوں کیونکہ میرے پاس پارشوین پیپر فینش ہو گیا تھا تو میں نے سوچا اس پہ اولیوز والا ریزل کر لوں اور ساتھ میں ایمینی پیزا کے اوپر ڈالوں گے تھوڑا سا چکن تھوڑا سا اورے گیا نو اور تھوڑا سا چیز سو یہ ہمنا اس سناکس کھانے لگی ہیں بیسیک ہم نے ناشتہ کیا تھا صبح اور ابھی ہم نے گھر کے کام کرنا وہ کی ہیں میں نے اور ابھی تھوڑا سناکس لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے برمینگم کیونکہ آج ہم ایک کوالی نائٹ میں جائیں گے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑا ہوگا آج ہم لوگ فرس ٹائم جا رہے ہیں یوکے میں کوالی نائٹ میں سو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ نے سٹیٹ یون رہنا ہے آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے اور کافی اچھے تھے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جانا وینیو بھی اچھی تھی تھوڑی سی چھوڑی جگہ تھی لیکن جنہوں نے ارگنیز کیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا انڈ میں کہ جو لوگیشن ہے وینیو کی وہ ایک بڑی ہائر کریں گے لیکن اس کے علاوہ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ یہاں پہ میں پیزا بکنا بنا رہی ہوں اور آج کافی زیادہ ہوت ویڈر تھا وینڈی بھی تھا میں سوچا جانے سے پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لیں اور اس کے بعد تیاری وغیرہ میں نے کال لی تھی کپڑے وغیرہ پریس میں نے کال لی تھی اور اس پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس چکن پڑا ہوا تھا میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہرکا سا فرائی پین میں اویل ڈال کے تو میں نے اس کو پناہ لیا تھا چکن کو سو بیسکل یہاں پہ وہ چکن تھا میرے پاس لیفٹ ہوگر وہ میں نے یوز کیا اور اس کے اوپر ڈالوں گی دھوڑا سا چیز اور اس کو پہ ڈالوں گی اوریگانو تو اس پہناہ ویسے چیز پہلے بھی تھا اور دھوڑا سا ٹوماتو سوز بھی تھا تو یہ کافی لائٹ سے مجھے تو لگی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پہلے لی یوز کیا ہے اگر آپ لوگوں نے کھایا تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن میرا تو اجنے ایکسپیڈینس ہے ان کے ساتھ تو یہ کافی مجھے اچھے لگی ہیں لیکن ایسڈا سے میرے سیلڈ بھی بنانا تھا لیکن سیلڈ جو نا وہ فینش ہوا ہوا تھا تو بھی پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ایسڈا میں جاؤں کیونکہ ویگینڈ میں کافی راش ہوتا ہے آج موسم بھی آج کال اچھا ہے تو ویگینڈ میں سب لوگوں نے گروسری بنا کرنی ہوتے تو بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ہی حالی کھا لیتے ہیں ساتھ میں چھائے بھی گھرا تو اس کے بعد ہم لوگ پھر نکل گئے تھے سام ٹائم جو نا کچھ ڈیفرن بھی کھانے کو دل کرتا ہے لائک ویگینڈ میں ہر در فوہی روٹی سال ان چاول وہ ہی ہوتا ہے کچھ ڈیفرن بھی تھوڑا سا کھانے کو دل کرتا ہے یہ کہ اگر اچانک سے میمان آگئی ہیں لیکن کچھ سناکس بنانا ہے اگر کچھ ڈیفرن بنانا چاہنے ہم بچوں کو آپ کو پتہ حصے کی جیسے بڑے اچھی لگتے ہیں تو وہ بڑے ہوش ہوتے ہیں تو اس کو میں نے 200 ڈگری پہ جو نا بیگ کرنا تھا ابھی یہاں پہ اوون میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے تو میں نے 200 ڈگری پہ میں نے اس کو بیگ کیا تھا تغیبین فور 15 میٹ تو آپ اپنی اوون کے مطابق جو نا دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو اوون ہے وہ کیسے جو نا کرتا ہے مجھے آئی ٹھنک اے فائر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بڑے لائٹ مجھے تو لگیا ہے لیکن پیزا جو نا وہ کافی ہیوی ہوتا ہے لیکن ریلی ڈیپینٹس کے آپ اس کے انگریئنس جو نا وہ کون سے ڈاہ رہے ہیں یہ جلدی سے جو نا بیگ ہو گیا تھا اور میں چیزیں بھرہا سمیر رہی تھی یہ کچھ برتن تھے میں نے سوچا کچھن بھی ساتھ ساتھ میں کلین کر دوں پہلے میں ڈیش واشر جو نا وہ آن کرنے لگی تھی لیکن اتنے مجھ کم برتن لگیا ہے پھر میں سوچا گھر سے ہاتھ سے ہی دو دوں تو گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ برتن جو نا اور جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا زیادہ میس ہوتا ہے سو میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ جو نا وہ کلین کرتی نا کیونکہ جب آپ کچھن میں آئیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کچھن آپ کا کلین ہو لیکن یوشری ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کام جو نا کرتے رہیں کلین کرتے رہیں کپڑے ساتھ ساتھ واش کرتے رہیں اور جو برتن ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں واش کرتے رہیں تو کم جو نا کام آسان لگتا ہے اور کم ہوتا ہے سو میں نا یہاں پر اچھا میں جب سے چھوٹی ہوں نا مجھے برتن دونا جو نا کافی اچھا لگتا ہے لیکن برتنوں سے مجھے کوئی نہیں ہے گھر کیا ہم دلہ سے میں سارے کام ہینا ہشی سے کرتی ہوں بس ایک ہی ہے کہ دسٹنگ جو نا وہ مجھے پسان نہیں ہے آئی ڈونٹ نو وائی لیکن دسٹنگ جو نا وہ مجھے زہرنی پسان مجھے کرنی پڑتی ہے آبیسلی گھر میں تو آپ کو پتہ رہتے ہیں کھڑیاں بھی کھولتے ہیں دسٹ ہوتی ہی ہے لیکن مجھے اتنی پسان نہیں ہے لیکن ہیر یہ تھے کچھ گھر کے کام آپ کو پتہ چاہے ہم کوئی بھی جاب کر رہے ہوں کوئی بھی کسی بھی مقام پہ ہائی سے ہائی مقام پہ پہنچیں لیکن گھر کے کام وہ تو کرنی ہی کرنی ہے یہاں پہ آبیسلی کوئی ہیلپ نہیں ہوتی کوئی میر نہیں ہوتی سو خود ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اللہ ہر جو ماں ہے ہر جو بیٹی ہے ہر جو بہن ہے اس کو جو انہا اللہ پاک سے تندرستی دے اللہ اس کو ہمت دے کہ اپنے گھر کے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھال لیں اور اپنے گھر کے سارے کام خود کریں اسپیشلی جو لوگ باہر رہتے ہیں جو لوگ فارن کنٹری میں ہیں فارنرس ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں بھی کام خود ہی کرنا ہوتا ہے کوئی ہلپر کوئی جو ہے نا میڈ وغیرہ نہیں ہوتے سو یہ اس لسلہ ہے چاہے اب بیمار ہیں چاہے آپ کا اپوائنمنٹ ہے چاہے آپ جوب کرتے ہیں چاہے آپ کے بجے چھوٹے ہیں چاہے آپ کی کوئی بھی مجبوری ہے کوئی کچھ بھی ہوں لیکن اپنے کام خود سارے آپ نے خود کرنے ہیں سو اپنے گھر کے کام کرنے میں جو ہے نا کوئی برائی نہیں ہے اس کو کوئی برا فیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہوگی آگے بھڑ بھڑ کے جو نا تو کام کرنے چاہیے گھر کے میں نے یہاں ساتھ پہ نا جان سویٹ کون لے لی تھی اس کو اچھے جان سے واش کیا تھا اور جو ہے نا مایو ڈینس اس میں مکس کر لی تھی تو یہ تھا ہمارا لائٹ سا لنچ کیونکہ سالے دل سے میں نے بتایا میں بنا نہیں سکی میرے پاس تھانی فینش ہو ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں نا یہ لائٹ سا بنا لوں اچھا یہاں پہ نا میں نے اپنے بلوگز میں پہلے بھی منچن کیا ہے میں گھر میں گھر مسلہ بنا کر رکھتی ہوں تو بیسیکلی میں گیا کرتی ہوں میں لیتی ہوں زیرا ثابت دنیا اور کھلی نچ جو ثابت دنیا ہی تھی میرے پاس بھی کھلی نچ میں ہی تھی تو میں نے صرف زیرا اور ثابت دنیا لیا بسکر میں نے کافی جو گرینٹ ہو رکھا بسکر میں لینا گرینٹ کیا ہے اچھے طریقے سے اور پھر ایک جار تو یہ بیسپیو میں منت سے ایک دفع کرتی ہوں میں کافی جانا کوب اگر بلیک پیپر نہ ہو میں بس وائٹ پیپر بھی ہوتا ہے اور ریڈ چلی پاوڈر بھی ہوتا ہے اور گرین چلیز ہوتا ہے ہم بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے بس اتنا کو سپائسی کھاتے ہیں کہ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں تو سمطحیم ایسے پرابلم ہوتا ہے جب ہم لوگ کہیں باہر جاتے ہیں ریسٹرنل وغیرہ میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ سپائسی ہوں اچھا آج جیسے کہ میں نے اپنے ٹائٹل میں مینچل کیا ہماری جو نا کفالی نائٹ تھی ہم نے آج وہاں پہ جانا تھا تو یہ ہے میرا سوٹ یہ بیسیکلی مجھے میرے ہزبن لے کر رہے تھے میرے لیے انہوں نے گفٹ کیا تھا مجھے بنگلہ دیش ہو گئے تھے تو وہاں سے لے کر رہے تھے دقریباً یہ نا کافی دو تین سال ہو گئے ہیں بلکہ میں بھی زیادہ ہی ہوئے ہوں میں نے ایک دو دفع ہی پہنا تو میرا یہ نیا تھا اور ویدر آج کافی اچھا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم میں ہم موٹر بھی پہ ہیں اور ہم لوگ جا رہے تھے برمینگم سیٹی سینٹر کے پاس ہی ہیں اور وہاں پہ ایک کوالی نائٹ تھی تو ویدر آپ دیکھنے کافی اچھا اور ٹائم ہوا تھا ای تنگ فور تھرٹی کے قریب تو بہت اچھا آج ویدر تھا سیچڈی کا دن تھا اور ہم لوگوں نے یہ ایک کوالی نائٹ پہ جانا تھا ہم لوگوں نے کافی ٹائم سے بھوک کیا تھا اور میری تو آج بہت نیک سائٹ تھی تو ابھی بس ہم پہنچنے والی ہیں تو میں آپ کو بھی سناتی ہوں تو انشاءاللہ آپ ہی انجھوئی کیجئے گا ہم لوگوں نے کافی موسیقی 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 ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہاں نیکس لوگیں تو پکیلی لاری